تو بھائی بنگلہ دیش کے جو بولر تے تنظیم ساکیپ جنہوں نے نیپال کے جو کیپٹن تے روہد پادوال ان کے ساتھ بتمیزی کی تھی تو آئی سی سی نے انہوں نے قبول بھی کیا ہے کہ ہاں میں نے بتمیزی کی تھی اس کے بعد پندرہ پرسنٹ جو ہے اس کے اوپر پائن لگ چکا ہے تنظیم کے اوپر جو بنگلہ دیش کا بولر ہے لیکن بھائی آئی سی سی کے جو ہے وہ مین پیج پر آئی سی سی کے افغانستان کے بولر نوین الحق اور بھائی ویسٹن ڈیس کے پاور ہیٹر نکولاس پوران کی اس تصویر کو کور پک کر کے اپلوڈ کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے کچھ تو مقصد ہو سکتا ہے دیکھئے دوستو جب نکولاس پوران نے بہت بریلینٹ بیٹنگ کی افغانستان کے اگینڈز اور بھائی سینچری سے بلکل دو رنز پیچھے تھے تو بھائی بانڈری سے جو ڈائریک ہٹ عظمت اللہ عمرزہی نے مار کر سٹمپ کو جو ہے وہ آؤٹ کیا تھا رن آؤٹ ہوئے تھے نکولاس پوران جن کے بعد وہ کافی جدہ نراش دکھے تھے کہ دو رنز سے ہی جو ہے ان کی سینچری رہ گئی اور وہ دو رنز وہ لے چکے تھے اگر وہ آؤٹ نہیں ہوتے لیکن نوین الحق نے جو ہے نکولاس پوران کو پیار دیتے ہوئے دوستو اور یہ بتاتے ہوئے کہ آپ نے اچھا کھیلا دوستو اور یہ پک جو ہے اس کو اٹھا کر آئی سی سی نے اپنے آپیشل پیچ کے کور پہ جو ہے لگا دیا ہے اور اس پہ ہزاروں نئی لاکھوں پہ کمنٹس اور لائک آئے ہوئے ہیں اب گانستان کے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ نکولاس پوران کی تعریف کر کے اس کی بیٹنگ کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اچھی بیٹنگ کی اور ساتھ میں ہندوستان کے لوگ بھی جو ہے وہ اس کو کافی جدہ اچھے کمنٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ دو پلیئرز جو ہے وہ آئی پیل میں بھی ساتھ میں ایک ٹیم میں کھیلتے ہیں تو بھائی بات آئی پیل کی بھی ہوگی لیکن بھائی افغانستان کے پلیئرز کو پتہ ہے پاکستان کو چھوڑ کر کہ باقی دنیا سے ہماری کوئی جنگ نہیں یہ کرکٹ ہے کرکٹ گیم ہے یہاں پر دوستو کسی سے کوئی ہیٹ نہیں ہم کو دنیا میں کسی بھی ٹیم سے چاہے کوئی بھی ٹیم ہم سے جیتے ہیں یا ہم ہارے تو ہمیں ان سے کوئی دکت نہیں ہے جو بھی اچھا کھیلے گا تو بھائی اس کی تعریف کی جائے گی لیکن آئی سی سی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سب سے بیسٹ پکچر جو ہے سب سے اچھی تصویر جو ہے سب سے اچھا مومنٹ جو ہے سب سے بڑیہ سین جو ہے وہ یہی تھا کہ نوین الحق نے جو ہے کندے پہ تپ تپا کر جو ہے نکولاس پوران کو شاباشی دی اور یہ کہا کہ بھائی سیڈ آپ کی سینچری پوری نہیں ہوئی اور یہی ہوتا ہے جنٹلمن گیم کرکٹ تو دوستو یہاں پر یہ جو پک آئی سی سی نے اپنے پیچ پر اپلوڈ کیا ہے جہاں پر دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ٹوینٹی فائیف ملین پولاورز ہیں وہاں پر آئی سی سی کے وہاں پر سریپ اور سریپ آنلی آن پاکستانیوں کے بہت گندے کمنٹ وہاں پہ آ رہا ہیں کہ نکولاس پوران نے افغانیستان کے اگینٹس اتنے رنس بنا لی لیکن یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ ایرن جانس جو یو ایس اے کا جس نے پورے پاکستان کے بالرز کو دھوکے رکھ دیا اور پھر آگے جا کے سپر آور میں بھی دھولائی کی پاکستانیوں کی ان کو اس چیز پہ شرم نہیں آتی لیکن ایک بات تو اچھی ہے کہ آئی سی سی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہاں پہ کمنٹس ایسی بات نہیں ہے کہ آئی سی سی نے پک لگا دی تو وہ کمنٹس کو چیک نہیں کرے گا کیونکہ بھائی آئی سی سی کے پیچ پر ایک ایڈمن نہیں ہوتا پیچ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر کئی زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس پیچ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اس ٹائم زیادہ تر بدتمیز فینس جو ہیں وہ کون سی کنٹری کے ہیں آئی سی سی کا یہ سٹیپ جو ہے دیکھیں سب سے پہلے تو وہ واقعی میں کافی زیادہ اچھی پک تھی اور ہمیں بھی کافی زیادہ اچھا لگا جب نبین الحق نے ایسا کیا اور افغانستان کے سارے پلئیرز نے جو ہے وہ نکولاس پران کے آؤٹ ہونے کے بعد اس کو جو ہے جو بھی بولتے ہیں کہ پاس میں جا کے کچھ بھی بولنا اس سے بات کرنا کہ جب کسی پلئیر کی ایک یا دو رن سے سینچری نہیں بنتی تو دوستو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے اینیوے وال پلئیڈ واقعی میں ویسٹرن ڈیز اچھی کھیلی ہے افغانستان کے ٹیم سے بہت گلتیاں ہوئی ویسٹرن ڈیز کی اگینڈس ٹوس جیت کر پہلے بالنگ کرنا اور پھر بھائی پاور پلئے میں بیک ٹو بیک جو ہے پیسر کو لانا تو میرے کیل سا یہ ساری گلتیاں تھی اور راشد کان نے اس کے بعد انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ ہم ہارتے ہیں جیتے ہیں اور سیکھتے ہیں یہ ایک بات جو ہے یہ ساری باتوں کا جواب ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ میچ ہار گئے تو راشد کان کیا بولے گا انہوں نے صرف ایک بات میں ہی ساری باتیں کا جواب دے دیا کہ ہمیں جیتنا ہارنا سیکھنا یہ سب ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس بہت بڑے ایونٹ میں اور ویسٹرن ڈیز جیسی ٹیم کے آگے تو درستو دیکھئے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سپورٹس جو ہوتا ہے چاہے کوئی بھی سپورٹس ہو چاہے میں صرف کرکٹ کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی سپورٹس ہو دنیا وہ خوشیاں لاتا ہے وہ دیشوں کو نجدیک کرتا ہے وہ دیشوں کو دور نہیں کرتا لیکن ہمارا پڑوسی ایک ایسا دیش ہے جو ہر چیز کو وار کی نجر سے دیکھتا ہے کوئی ٹینشن نہیں آپ اس کو جنگ کی نجر سے دیکھئے لیکن اگر آپ نے جنگی جیتی ہوتی تو بندہ بولتا ہے کہ ہاں یار یہ اتنا بڑا مہا بہادر ہے کہ اس نے جنگیں بہت جیتی ہیں اب اس کو بھی جنگ کی طرح دیکھ رہا ہے لیکن مہا بہادر کی کہانی یہ ہے کہ بھائی ترانوے ہزار پجامیں اترے وے لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ وہاں پہ بھی پجامیں اترتے ہیں کرکٹ میں بھی پجامیں اتر گئے ہیں سیریز بھی ہارے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے ہارے ہیں نیوزلینڈ کی زیٹ ٹیم سے وہ ہارے ہیں اور نیوزلینڈ کی اے ٹیم کو افغانستان نے جو ہے وہ سیونٹی فائی پہ آل آؤٹ کیا ہے آج وہی ٹیم جو ہے وہ ایک بار پھر افغانستان کی اوپر مجاک اڑا رہی ہے لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ افغانستان کی ٹیم کو جو ہے پوری دنیا سے اس ٹائم بہت عزت مل رہی ہے یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے دوستو کپ جیتنا ورلڈ کپ اٹھانا اور یہ ساری چیزیں دوستو ہم نے ہنڈرٹ پرسنٹ اپنے دماغ میں یہ نہیں سوچا تھا ورلڈ کپ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے افغانستان کا ہر ایک پین یہی بول رہا تھا میں نے خود بھی یہی بولا ہے بائے ریکارڈ میری ویڈیو پڑی ہے کہ ہمارا ڈریم یہ ہے اس ورلڈ کپ میں سپر ایٹ میں نکلنا جو ہماری ٹیم نے کر کے دکھایا اور ہم آج سپر ایٹ میں ہیں اب ہندوستان کے ساتھ میچ ہے آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہے کوشش پوری ہوگی افغانستان کی ٹیم کی ہمیں خوشی ملے گی وہ میچ دیکھنے کی لیکن اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہمیں دکھ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری ٹیم نے بہت محنت کی ہے بہت امپروف ہوئی ہے افغانستان کے ٹیم ہر ایک بندہ محنت کر رہا ہے افغانستان کی ٹیم میں ہر ایک پلئر محنت کر رہا ہے کوچ محنت کر رہا ہے بیٹنگ کوچ محنت کر رہا ہے بالنگ کوچ محنت کر رہا ہے افغانستان کی ٹیم کے ساتھ اور افغانستان کے پلئر بھی محنت کر رہے ہیں تو ہم پراؤٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم کو لے کر اور ہمیں خوشی ہوتی ہے افغانیسان کے ٹیم کو لے کر پاکستانیوں تم جہاں بھی ہگو تم جتنا بھی ہگو تم جتنا بھی بولو ہمیں تمہیں رپلائی دینے کی ضرورت نہیں ہے آج آئی سی سی کے پیچ پہ جو پک لگی ہوئی ہے وہی تمہارے لیے برنول ہے اور وہی تمہارے لیے جلن کا قارن بھی ہے اور وہی تمہارے لیے ایک رپلائی ہے سٹرونگ رپلائی ہے کہ افغانیسان کی ٹیم تم سے کتنے آگے ہے کتنا آگے ہے اور افغانیسان کے فینس تم لوگوں سے کافی زیادہ پڑھے لکھے تم لوگوں سے کافی زیادہ رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں اور اگر پاکستان کے دل میں یہ سوال ہے کہ یہ ہمارے لیے ایسا نہیں کرتے ہمیں کرسیوں سے مارتے ہیں تو تمہاری اوقات وہی ہے کہ تمہیں کرسیاں ہی پڑھنی چاہیے لابے دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں